بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ کہاں پر پیسے پڑے ہیں کہاں پر پیسہ نہیں پڑا ہوا اور گھروں میں جگہ جگہ چھاپیں مارنے والے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر ان لوگوں نے جو پلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جہاں سے ایک ڈالر بھی اگر کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی چاہے فرشو کھڑنے پڑے چاہے وہ گراچ اکھانا پڑے پنجابی میں جسے کہتے ہیں پٹنا پوے جو مرضی ہو اب وہ ڈالر نکال کر لے کر آئیں گے کیونکہ اب مخبروں کو کہا گیا ہے کہ ان کو حسابی ملے گا ان کو تمام چیزیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اچانک کتنا خطرناک کام کی شروع ہو گیا ہے کہ جی ڈالرز اور یہ وہ کیا اس سے لوگ آ دیں کیا واقعے رکھا پر وہ پکڑے جائیں گے دیکھیں معاملہ اس وقت بڑا سویر اور بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لئے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا سمگلنگ ہو کر آتا ہے ایران سے پیٹرل یہ آپ بتائیں ہمیں آپ نے کتنا بند کی ہے اور انہوں نے باکستان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ریپورٹ سبمیٹ کروائیں ریپورٹ آپ سبمیٹ کروائیں گے تو اس ریپورٹ کی بنا کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے یعنی اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بتائیں ہمیں آپ نے ریپورٹ سبمیٹ کروانے کے بعد جو چیزیں ہمیں کہیں ہیں وہ ہی ہیں کہ نہیں وہ ہم اس کو چیک کریں گے ہونی چاہیے ایران سے جو پیٹرل آیا پرابلم کیا ہے آپ کا ایران سے پیٹرل ہونا یہ چاہیے کہ ایران سے جو چلنے اس کو چلنے دے لیکن اس کا فائدہ عوام کا منتقل کرے یعنی اگر وہاں سے کوئی تیچ چالیس اوپے کا پیٹرل لے رہا ہے تو بھائی وہ پاکستان کی عوام کو سستہ دے عوام کو منتقل کرے اس کا فائدہ اب اس کا ایک بسلہ ہوگا چونکہ پیٹرولی امسوسیشن کے جو صدر ہے انہوں نے تو آلیڈی یہ بات کہہ دی تھی کہ چالیس فیصد آپ کے مارکٹ میں ایرانی پیٹرل ہے اب اگر چالیس فیصد یہ رک جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کو کئی عرب ڈالر چاہیے اتنے جتنے آئی ایم افنے آپ کو دینے نہیں ہے ساتھ آٹھ عرب ڈالر ہو سکتا آپ کو ایکسٹر چاہیے ہو جو وہ اگر وہاں سے رکتا تو آپ انٹرنیشنل مارکٹ سے جا کر وہ لے لیں گے تیل اور اس ساری صورتحال میں بتائیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے کیا کریں گے آپ اور بیس لاکھ لوگوں کے قریب یعنی روزگار ہے آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں وہ کام پر جائیں گے تو فرشوں کے نیچے سے ڈالر اب نکالنے کا تحصلہ ہے کہ کسی کے پاس ایک ڈالر بھی گھر میں بڑا ہوا ہے وہ بھی ہم چھاپیں ماریں گے اور وہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں سے پیسہ نکلوائیں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی ساری صورتحال کے بعد بتائیے کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے یعنی یہ کس طرح پتا چلے گا کہ فلانے بندے کے پاس گھر میں یہ تو دیکھیں زیادہ سے زیادہ ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی مخبری ہوتی ہے جس طرح مثال کے طور پر یہ ڈالر کا جو زخیرہ تھا یہ یا پیسوں کا زخیرہ تھا یہ تو ایک پلاسے کے اندر تھا اور وہ وہاں سے گئے اور انہوں نے وہاں سے نکال لیا تو یہ تو ایک چیز ہے جو سمجھ جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح آپ پیسے پکڑنا شروع ہو جائیں یہ تمام چیزیں تو وہ کیسے معاملہ آگے چلے گا یعنی وہ ہر جگہ سے تو آپ کو نہیں ملنے والے وہ تو ایک جگہ آپ کو مخبری ہوئی ہے پتہ یہ چلائے ہر جگہ پر تو آپ نہیں جائیں گے کہ فرشوں کو توڑے اور جو اگر آپ نکالے یہ تو نہیں نممکن سی بات ہے گھروں میں چھاپیں مارے اب یہاں پر تو پولیس کی صورتحال ہے وہ چھاپیں مارے اگر کسی کا پیسہ نکلا تو تھوڑا سا اپنے جیب میں اور باقی وہ یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی پولیس کا کیا لیول اور کس طرح لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں یہ تو صورتحال بالکل سمجھ سے نہ آنے والی بات ہے پرابلم ہمارے لئے یہ ہے کہ آئی ایم اف نے اب ہمیں کردن سے پکڑ لے وہ اب ہمارا شکنجہ ٹائٹ کرنے جا رہے اب یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گراؤنڈ کے اوپر بھی یہ چیز دیکھنی ہے کہ آیا پاکستان نے یہ کام کیا ہے پاکستان نے یہ سمگلنگ روکی ہے ان کے پاس مخبر بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس گراؤنڈ پر لینے کے لئے ریپورٹنگ ہے وہ انٹرناشنل میڈیا سے مدد لے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ویڈیوز یہ مناظر جو ہیں وہ تو کسی بھی میڈیا کو بھیج کر بوچ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ گراؤنڈ پر انہوں نے بڑی ٹیمیں آئر کی ہوتی ہیں تو ان کے لئے تو کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے یہ چیز یا یہ معاملہ جو ہے وہ جا کر بتا کرے وہ کہیں ہماری ٹیمیں جا رہی ہم جا کر دیکھیں گے تو یہ اصل میں سب سے بڑی جو صورت ہے آلیس وقت پیدا ہوئی ہے وہ تو بڑی ہی عجیب و غریب اور بہت زیادہ حیران کن ہے کیسے وہ معاملہ چلے گا یعنی لوگوں کو ابھی تک اس بات کی سمجھنی آ پا رہی کہ اب وہ وہاں سم فرشوں سے پیسہ نکالیں گے اندر سے پیسہ نکالیں گے کسی نے ڈبے میں رکھے ہیں کسی ہیں باتروم کے اندر بھی کچھ بنابنوں کا رکھا ہوگا دیکھیں ایک بات ذن میں رکھئے گا پاکستان کی پچانوے فیصد جو عوام ہیں ان بیچاروں کا تو ڈالر سے لینا دینا ہے کہ ان کے بات سوہینی یہ تو یا تو تاجیر حضرات ہیں جو مگواتیں اور جنہوں نے پاکستان میں زخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے ڈالر اور یہ وہ ان کے تو بچے باہر ہیں ان کے تو سب کچھ باہر ہے ان کا پاکستان جو کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ عوام کے پاس تو پیسے نہیں ہے اب یہ جو سمگلنگ ہوتی ہے ایران کی پیٹرل کی یہ تو ٹاپ کے بڑے لوگ ہوتے ان کے خاطوں میں چیزیں جا رہی ہوتی ہیں اب بتائیے اگر ایران سے پیٹرل آ رہا ہے روز کی چھ سو گاڑی ہم بھیج رہے وہاں عوام کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور دوسری ایک اور صورتحال سمجھئے دیکھیں ڈالر جب تین سو چالیس کا ہو گیا تھا مارکٹ میں اوپر مارکٹ میں اس اگر اوپر مارکٹ میں تین سو پانچ تین سو دو چار اس طرح مل رہا ہے اب آپ ایک بات بتائیے کسی اگر تین سو دس کا بھی ہے کیا اس ساری صورتحال میں مہنگائی کم ہوئی ہے پینتیس سو روپے ڈالر اوپر مارکٹ میں نیچے آیا ہے مہنگائی کم ہوئی مزید مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں اور آپ جانتے ہیں کہ مزید ابھی ہے جو تین سو اکتیس ہے پیٹرل مزید بڑھنے والا ہے یعنی وہ پندرہ بیس سو پہ مزید اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے دیکھیں اصل میں ایک بات کو سمجھئے گا اگر یہ جو ایران سے سمگلنگ ہو رہی ہے پیٹرل آر اور یہ تمام چیزیں ہیں اس سلسلہ چلتا رہتا لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی پروانی نہیں تھی لوگوں کو اسی سے بودر نہیں کرتے کہ یار وہ وہاں سے آرہا مال وہ کہہ رہے ہیں ہمیں عوام کو ریلیف نہیں ملا وہ میڈیا نے ہائیلیٹ کیا جو خاص اور پر پیٹرولیم اسوسییشن تھے انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں اتجاج کرے ہیں انہوں نے اعلان کیا انہوں نے کہا جی سارا پیٹرل تو آ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ہزار کے قریب جو پیٹرل پمپ ہیں وہ سارے ان لائسنس ہیں اور وہ سارے ایران کا پیٹرل یوز کرے ہیں پہلو تو یہ کھلا بکتا تھا اب تو جا کر پیٹرل پمپ پر بھی بک رہا ہے تو اس شروع تحال میں انہوں نے آ کر کہانا شروع کر دیا آئی ایم ایف نے اس کو نوٹ کیا ہے نوٹ کرنے کے بعد وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ریپورٹ بھیجیں آپ بھیجیں گے تو ہم اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ریپورٹ سے کتنی تسلیح ہے پھر وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیں آپ ان بورٹ کتنا کریں آپ کے لاغت کتنی آ رہی ہے اگر آپ نے وہاں سے روکا ہے تو آپ نے بھائٹ سے جو مگواریں ہیں اس کو انکریز کیا ہے تو اگر انکریز کیا ہے تو آپ کے باس پیسے کہاں سے ہے یعنی اگر ہم سادہ الفاظ میں سمجھے ہو تو ہم چاروں طرف سے گرے ہوئے ہمیں یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ بھئی ہم آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کریں عوام کو سیٹسفائی کریں لوگوں کو سیٹسفائی کریں کس کو سیٹسفائی کریں یہ صورتحال تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو بتائیے اس ساری صورتحال میں ہم لوگ کدھر جائیں گے کیسے مینج کریں یہ چیزوں کو اصل اب معاملہ ہمارے لئے خطرناک ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی کہ کتنی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے دیکھئے سعودی عرب ہو یا رشیہ ہو وہ خود کفیل ہے ایران خود کفیل ہے اور افغانستان بھی خود کفیل ہو رہا ہے ایران سے افغانستان لے رہا ہے پیٹرل ان کو کوئی پروان نہیں ہے کہ امریکہ کی پبندیاں ہیں نہیں ہیں نہ انہوں نے کرس دینا ہے نہ ان کو کوئی مسئلہ ہے ہمارے لئے پرابلم یہ ہے کہ آپ ایران سے ڈائریکٹ بھی نہیں لے سکتے ویسے تو ایران کی بات چیز چل رہی ہے پبندیاں اٹھانے کے لئے لیکن آپ اسے پیٹرل نہیں ابھی لے سکتے اللیگل تو آ رہا ہے اب آئی ایم ایف نے اس کا بھی نوٹس لے لیا ہے یہی وہ مسئلہ تھا جس کے لئے چیزیں رکی تھی اب بتائیے اگر ایسی صورتحال میں باہر سے مگواتے ہیں تو وہ سات آٹھ ارب ڈالر ہم کہاں سے لیں گے اب گھروں میں چاپیں مارنے پڑیں گے وہاں سے ڈالر آپ جتنے مرضی چاپیں مار لیں آپ ڈالر نکال لیں آپ دوسری کرنسی نکال لیں یعنی یہ کس طرح کامیاب ایک چیز ہو سکتی ہے یہ تو صرف ہوتا ہے کہ ان کو کوئی انفرمیشن ہو کوئی مخبری ہو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر تقریباً کوئی دھائی دو کروڑ جو گھر بنے وہ سارے کے سارے توڑ ڈالے اور پتہ چلے ان میں سے کوئی چار پانچ کے نیجے ڈالر تھے یا دفندرہ کی تھے اور دیکھیں جو اصل میں ایک بات یاد رکھیے گا ابھی بھی ہنڈی کا کام چل رہا ہے سارا حوالہ یہ وہ سب کو چاہ رہا ہے پاکستان سے ڈالر باہر بھی جا رہے ہیں انٹرنیشن سطح پر کیونکہ وہ مافیا کام کر رہا ہوتا ہے افغانستان پہلے جا رہے ہوتا تھے آگے تو آپ بتائیے کہ ساری صورتحال جن کے پاس پاکستان میں پیسہ دکھا انہوں نے باہر منتقل نہیں کیا کیا وہ لانچوں میں پیسہ نہیں گیا پاکستان سے جہازوں میں نہیں گیا تو یہ ساری صورتحال جو چاہے آپ ایان علی کو دیکھ لیا ایان علی خالی اکیلی تھوڑی تھی اس کے ساتھ پچیس تیس اور موڈل سی وہ بھی ساری بات میں بچ گئی تو پیسہ تو لوگوں نے باہر بھیجوایا ہے باہر چلا گیا اور سٹل جو اس بات اس کام کے اندر ماسٹرز ہیں وہ تو آپ سوچ لیں کہ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں لیکن اب یہ چھاپے پڑھیں گے اس سے کتنا پیسہ ریکوور ہوگا ابھی تک کتنا ہوا ہے یہ بھی ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن اس ساری صورتحال میں چھاپے پڑھنے کا معاملہ دیکھیں اگر تو عوام کو ریلیف ملے سستی جیزیں ملے مہنگائی میں کمی آئے پھر تو یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا لوگ اس کو بیک کریں گے لیکن یہ اگر صورتحالہ کے تین سو چالیس کا جب تھا تو تب مہنگائی تھی اب مہنگائی جب تین سو پانچ پر آگئے تو زیادہ ہے تو لوگ گئیں گے کیار اس سے پہلے وہ بہتر میں تھا یہی صورتحالہ بڑی عجیب و غریب حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ایزاں اظہار ضرور کریں